موسیقی 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 آج کا بدلتا ہوا دور تیزی سے نئی تکنیکوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے کیونکہ آج کے دور میں ایزی ٹو یوز پرڈکس لوگوں دوارا کافی پسند کیے جا رہے ہیں بدلتے سمیے کے ساتھ پیکجنگ انڈسٹری میں بھی کافی بدلاو آیا ہے جس کی وجہ سے ایروزول مارکٹ میں آکرشر کا کیندر بنا ہوا ہے ایروزول پیکجنگ کی بات کریں تو اس میں کسی میٹالک یا گلاس کنٹینرز میں لیکوڈ مٹیریل کو پروپولنٹ گیس کے ساتھ ہائی پریشر پر پیک کیا جاتا ہے جو آوشکتہ پڑھنے پر سپری یا فوم فارم میں اپلپد ہوتا ہے برتبان میں اس کا اپیوگ دیورڈرینٹ، پین ریلیف سپری، سانٹائزر سپری میں کیا جا رہا ہے اور فارماسیوٹیکل اور کاسمیٹکس انڈسٹری میں لگاتار اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے آج آئی دی آپ کو دے گا ایروزول یونٹ کی پوری جانکاری اس انڈسٹریل ڈاکیومنٹری میں ایروزول بنانے کے لیے جو راو مٹیریلز چاہیے وہ ہیں آلکوہول، سنثیٹک فریگرنز، پروپولنٹس، ٹرائیکلوزان، الیمینیوم کمپاؤنڈز اور سالٹس، کینز، ایروزول والوز، ایروزول کینک اپس، ایروزول سپری ایکچویٹرز راو مٹیریل کو پروکیور کرنے کے بعد انہیں پروسس کرنے کے لیے آپ کو کچھ مشینوں کی ضرورت ہوگی جیسے ہائی شیئر بچ مکسر، کین فیڈنگ کنویئر، ایروزول لکویڈ فیلنگ ماشین، ایروزول پروپولنٹ فیلنگ ماشین، ایکچویٹر سورٹر فیڈر اور پریسنگ ماشین، کیپ سورٹر فیڈر اور پریسنگ ماشین، سلیٹ چین کنویئر، بچ کوڈنگ ماشین، ٹنل شرنک راپنگ ماشین، نیومیٹک پمپ، لکویڈ سٹوریج ٹینگ، اب سمیہ ہے پروسس کو سمجھنے کا ویڈیو میں دکھائے گئے پلانٹ میں ایروزول کین مینیفیکٹرنگ کے لیے پریسر آئیزد فیلنگ پروسس کا استعمال کیا گیا ہے اس پرکریہ میں سب سے پہلے راو مٹیریلز جیسے آلکوہول، سنثیٹک فریگرنس، ٹریکلوزین اور الیمینیوم سالٹس آدھی کو بچ مکسر میں ایک نشت انوپات میں مکس کیا جاتا ہے اس سٹیپ میں آپ الگ الگ راو مٹیریل کمپوزیشن سے کئی طرح کے ایروزول پرڈکٹس بنا سکتے ہیں جیسے گیوڈرینٹ سپری، روم فریشنر، سانٹائزر سپری آدھی پھر لکویڈ سلیوشن اور گیس پروپلٹس کو کین فیلنگ کے لیے مشینز میں بھرا جاتا ہے اس کے بعد ایروزول کینز کو کنویرز پر فیڈ کیا جاتا ہے جہاں سب سے پہلے کینز میں لکویڈ سلیوشن کو ریکوائیڈ کونٹیٹی میں بھرا جاتا ہے فیلنگ کے بعد کینز پر والز کی کرمپنگ کی جاتی ہے جس سے کین کا اوپرے حصہ سیل ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کینز میں گیس فیل کی جاتی ہے اس کے بعد کنویر پر فیڈ کرتے ہوئے ایکچویٹرز کو انسرٹ کیا جاتا ہے پھر ان لائن کنویر پر کیپ آدھی لگانے کے بعد اس کی کوالیٹی چیک کر کے بیچ کورڈنگ مشین کی مدد سے اس میں سبھی ضروری ڈیٹیلز جیسے ایم آر پی مینیفیکٹرنگ ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ آدھی پرنٹ کر کے ریکوائیر کونٹیٹی میں شرنک ریپ کیا جاتا ہے آخر میں کارٹنز میں پیک کر کے مارکٹ میں سپلائی کر دیا جاتا ہے ویڈیو میں جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایڈیا لگوک 13000 سکوئر فٹ ہے اس پلانٹ میں پراتے دن 70000 سے 72000 کینز تیار کیے جا سکتے ہیں اس طر پر ویوہسائی کرنے کے لیے قریب 200 کلو وارٹ الیکٹرک لوڈ کنیکشن کی آوشکتہ ہوگی اگر آپ اس ویوہسائی کو پرارم بک سطر پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قریب 2500 سکوئر فٹ ایریا چاہیے ہوگا ساتھی کم سے کم 7 سے 8 ورکرز کی بھی ضرورت ہوگی اس کے روہ سیمی آٹوماتک مشینز کے لیے لگبک 30 سے 35 کلو وارٹ پاور لوڈ کنیکشن آوشک ہوگا ایروزول یونٹ کو پرارم بک سطر پر سیمی آتوماتک پلانٹ کے ساتھ سیٹ اپ کرنے کے لیے لگبک 30 سے 35 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ چاہیے ہوگا اور اس کے مادیم سے آپ 15 سے 25 پرتیشتر تک پروفٹ کما سکتے ہیں اوپروکت سبھی فگرز آپ کے پلانٹ سائز، پروڈکٹ ٹائپ اور مارکٹ ایریا پر نربھر کرتی ہیں اس ویوہ سائے کے لیے جو لائسنسز چاہیے وہ ہیں جی ایسٹی، اوڈیم، لائسنس پروم کاسمیٹک اور ڈرک کنٹرول بورڈ، فیکٹری لائسنس، این او سی فروم فائر اور پلیوشن کنٹرول بورڈ آپ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے راجی اور کیندر سرکاروں دوارہ چلائی جارہی سبسیڈی اور انودان یوجناؤں کا بھی لاب اٹھا سکتے ہیں اس ایکسکلوسیف انڈسٹریل ڈاکیومنٹری کے مادھیم سے آئی آئی ڈی نے آپ کو جانکاری دی ایروزول بزنس کے بارے میں جدی آپ اس بزنس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی آئی آئی ڈی سے کانٹاک کریں آئی آئی ڈی کی میمبرشپ ریجسٹریشن کی سہایتہ سے ہمارے ویلیابل میمبر بنیے اور پائیے انڈسٹریل ڈاکیومنٹریز، ڈیٹیلڈ پروجیکٹ ریپورٹس، ایکسپرٹ اپیسوڈز اور دھیر ساری بہمولیے سے وائیں ساتھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ہماری ایپ انترپرنیور انڈیا لائی اور ہمارے چینل انترپرنیور انڈیا ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے آپ سٹرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کر کے بھی ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریے ہماری ویب سائٹ www.iid.org.in پر